ہی گائز اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو ماہ چانل اس میں آمنا تو کیسے آپ سب الحمدللہ میں بلکل ٹھیک داک ہوں تو آج کا میرا ٹاپک ہے جی ناریل آئل کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی ناریل آئل کے بینیفٹس ناریل آئل کونس آپ لوگوں کو یوز کرنا چاہیے اور کونسا نہیں کرنا چاہیے اچھا میں نے جو ہے اگورجن کوکنٹ آل کے ہاں سے لیے جو دھانی سے آپ لوگوں کو دیکھو گا اکثر جو چکی اور دھانی سے آئل نکلا ہوتا ہے ہم تو وہ ہی گھر میں یوز کرتے ہیں اور وہ دی بیسٹ ہوتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ سب سے بیسٹ ہے اپنوں کو وہی یوز کرنا چاہیے تو میں اس طرح سے کنٹینر لے کر اور اس میں اکثر ڈال دیتا ہوں آتا کہ اس طرح نا وہ ایک جو ہماری سیونا پیپسیوں کی بہتے ہوتی نا اسی میں وہ آئل جاتے ہیں اور میں اس میں سے جو اپنے لیے الگ کر دیتی ہوں سکین کے لیے الگ بنا کر رکھا ہوتا ہے اور باقی ہیئرز وغیرے کے لیے الگ ہوتا ہے تو میں نے یہ کنٹینر جو اپنی سکین کے لیے رات کو اچھا آپ اس کے بینفٹس کی بات کر دیتے ہیں بینفٹس کے بہت سارے لاتا داد جو ہیں اس کی بینفٹس ہیں بہت سارے میں گرنے بیٹھوں کی تو مجھے یاد بھی نہیں آئے گا اتنے سارے ہیں تو اس طرح سے دیکھیں کہ یہ جو آئل ہے سردیوں میں جو ہے نا روم ٹمپریچر پہ اس طرح سے سخت ہوتا ہے آج کل آپ لوگوں کو بتا ہے کہ ابھی فیل حال موسم اتنی گرمی کی طرف نہیں آیا تو اچھا یہ جو ملٹ ہوتا ہے یہ ٹوئنٹی فائف جو سنٹی گریٹ ہوتا ہے اس سے نیچے جو ہے نا یہ سخت ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے یہ تھوڑا سوفٹ ہوتا ہے جیسے انسان کا باڈی ٹمپریچر ٹھئیٹ ہوتا ہے نورمل ٹھیک ہے تو وہ آپ اتنے ہاتھ پہ رکھیں گے اور اس طرح تو وہ تو ملٹ ہو جائے گا سبا اٹھیں اور اٹھ کر لوگوں نے اویل پولنگ کرنی ہے اویل پولنگ سے یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کی دانتوں کے موہ کے مسئلے ختم ہو جاتے ہیں بیکٹیئریا آپ کے موہ کی سمیل سب ختم ہو جائے گا آپ لوگوں نے پہلے پانچ سیکنڈ کے لیے کرنا ہے ایک چمچ اویل کا لیں ناریل الویل کا موہ میں ڈالیں اور اس سے موہ کے اندر ایسے کلیاں نہیں ہوتی جس طرح اس سے آپ اس کے موہ کے اندر کیا اپنے موہ کے اندر کیا رکھتی ہے پہلے پانچ سیکنڈ کے لیے دس سیکنڈ کے لیے بھی رائشتہ سکرتے کرتے ہیں آپ ایک منٹ تک جا سکتے ہو شارٹ میں آپ کو تھوڑا سا عجیب بھی فیل ہوگا لیکن it's very good for your mouth ٹھیک ہے آپ نے دانتوں کے مو کے جتنے مستے ہیں اس کو ختم کر دے گا بہت ہی جلدی آج میں بھی بات آپ لازمی ٹرائی کیجئے گا اچھا سیکنڈ تینگ ہے کہ میک اپ رموور کی طور پر بہت اچھے سے ہیوز ہوتا ہے آپ لوگوں نے جب بھی میک اپ کیا ہوگا رات کے ٹائم آپس سے اپنا میک اپ رموور کر سکتا ہے بہت اچھے سے رموور کرے گا سستہ اور اچھا کلینجر ہوگا سواری کلینجر نہیں میک اپ رموور بن سکتا ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے پہلے کوئی بھی پروڈکٹ جو بنا ہوتا ہے مطلب فیکٹری میٹ ہوتا ہے آپ لوگوں نے اس سے پہلے جو ہوتا ہے کسی بھی آئل کی مساج کرنی ہوتا ہے اپنے فیس پر اور اس کے بعد پانچ منٹ تک یہ کرتا ہے میں اس طرح ڈبل کلینجنگ کرتا ہوں میں پہلے فیس پر اپنے پانچ منٹ کے لئے نارے لول سے اچھی طرح کلینجنگ کرتا ہوں اور اس کے بعد جو ہے فیس کو واش کر لیتا ہوں پھر کوئی بھی پروڈک کوئی بھی کلینجنگ میں کچھ بھی جو آپ کو سوٹ کرتا ہے وہ یوز کر سکتا ہوں نیل گروہ جس کی نہیں ہوتی نیل کے جو ہے آپ لوگوں نے سرکولر موشن میں اس کا مساج کرنا ہوتا ہے دن میں ایک بار ضرور کریں اور سرکولر موشن میں کرتے جائیں اور انٹی کلوک وائز کریں تو بھی بہتر ہے اس سے آپ کی نیل کی گروہت بہت اچھی ہوگی نیل چھانی ہوں گا سٹرونگ بھی ہو جائیں گے اوکے نیکس ٹھنگ ہے اس کے سکرپ باڈی سکرپ بنتا ہے اس کا بہت بہترین باڈی سکرپ بنتا ہے اور آپ کی باڈی کو نرشنگ اور جو ہے نا مواشرائز دیتا ہے کیا آپ لوگوں نے ایک چمچ لینا ہے ناریل آئل کا آدھا چمچ اس میں چینی ڈالنی ہے آدھا اس لیے کہیں کیونکہ چینی تھوڑی سی پاکستان میں جو چینی ہوتی ہیں بڑی بڑی وہ ہارش ہوتی ہے تھوڑی سی سخت ہوتی ہے تو وہ تھوڑی سی ڈال دیں تھوڑا آسا اس کے اندر آپ ہنی ڈال دیں اچھا اب اس کو اچھی طرح مکس کر لیں اور اپنے جو شاور لینے سے اپنی باڈی پر اس کو مساج کریں تو اس سے ہی ہوگا کہ آپ کا باڈی سکراب بن جائے گا اور بہت اچھا باڈی سکراب ہے شیونگ کے لئے یوز ہوتا ہے آپ نے اپنی ہاتھوں پہ ٹانگوں پہ جہاں ہوگی بھی شیونگ کرنی ہے کسی بیڈیا کی شیونگ کرنی ہے آپ نے جسٹ اس کو اپلائے کرنا ہے اور اس کے بعد شیونگ بہت ایزی لی ہو جائے گی ٹھیک ہے اچھا اب بالوں کی بات کر لیتے ہیں بالوں پہ لگانے سے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ صرف اگر نارل اور لگایا جائے تو یہ بالوں کو وائٹ کر دیتے ہیں خیر میرا ماننا یہ نہیں ہے اور گر آپ لوگ اس کو بالوں پہ لگاؤ گے آپ لوگوں کے بال بہت ہی جلدی لانگ انڈ سٹرونگ ہونے لگ جائیں گے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بال شائنی ہو جائیں اور تھوڑے سے تھک بھی ہو جائیں تو اس کے اندر ایک چمچ آپ نے نارل اور کر لینا ہے آدھا چمچ دو گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں اس کے بعد واش کر لیں نہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ لوگ رات پوری اوور نائٹ لگا کے چھوڑ دیں اور اس کو واش کر لیں تو بہت اچھے رزالٹ آئیں گے اپ نیکس چیز کی بات کرتے ہیں جو مجھے بہت زیادہ پسند ہے اور اس سے ہی ہوتا ہے کہ یہ بہت زیادہ فائدہ مند بھی ہے جس کو ویٹ لاز کرنا ہے صرف اور صرف 10 دن کے اندر آپ لوگوں نے سبہ اٹھ کے اپنی چائے کافی جو بھی کوشش کریں کہ آپ بلیک کافی بنا لیں یا تو کوا بنا لیں اس کے اندر ایک چمچ ناریل کا آئل ڈالیں اس کو پیز دن کے اندر اندر آپ کا ویٹ بہت تیزی سی لوس ہو جائے انشاءاللہ ٹھیک ہے اور دوسری بات ہی کہ نادل میں پکے کھانے کوشش کریں اگر آپ لوگوں نے کھانا بنانا بھی تو آپ کوشش کریں کہ سوٹے کر بنایں ویجیٹیبلز بنانے سوٹے کریں کچھ بھی کھانے کھانے سوٹے ہوئی چیزیں کھائیں زیادہ اوبر فرائے اور اس طرح دلی چیزیں مت کھائیں کھائیں اگر آپ کو 10 کلو 10 دن میں کم کر ناریل کا کھانوں میں ڈیلی اس لحاظ سے بھی بہت اچھا اس کو آپ لوگ یوز کر سکتے ہو اور یہ گرانٹی کہ 10 دن میں 10 کلو کم ہو جائے لیکن بشرت یہ کہ آپ کو کھانے کھانے پڑے اور 20 یا 10 منٹ کی وک لازم رکھیں تو اس سے انشالہ ویٹ کم ہو جائے بچوں کا مساج کریں بچوں کی ٹانگ کی مساج کریں بچوں کی ہاتھوں کی مساج کریں جو نیو بارن بیبی ہوتے چلتے بچے تھک جاتے بہت اچھا ہوتا ہے اس کے علاوہ بات کر لی جائے لیش کے لئے لیش پر لگا سوتے لیکن میں نے سنے لیش جلدی گروت کرتی تو آج کی میری ویڈیو سپنے بہت خیال وکنفی مانی لبا با با با